بٹی صاحب بتائیے کہ سب سے پہلے تو ہم سب جانتے ہیں کہ حلقوں میں کیا صورتحال چل رہی ہے الیکشن کا کیا محول ہے الیکشن کی گہما گہمی اب اروج پر پہنچ گئی ہے اور سب کو بے سبری سے انتظار ہے لیکن حلقوں میں کافی نظموں زب کے کیا صورتحال ہے ساتھ ساتھ نازم آباد میں ہم نے ایک ناخشگوار واقعہ دیکھا اس پر بتائیے گا کہ وہ کیا واقعہ ہے کہا جا رہا ہے کہ پوس موٹم بھی نہیں ہوا ابھی ناسے صاحب بھی اس میں تفصیلا بتا رہے تھے دیکھیں سب سے پہلے تو نازم آباد والی بات کر لیتے ہیں جو اس وقت الیکشن کی گہما گہمی ہے ہر سیاسی جماعت کو اپنا سکور اوپر کرنا ہے اور پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں لگے ہوئے ہیں مختلف چیزیں پلس کی انویسٹیکیشن جاری ہے ہم بات کریں گے پلس کی انویسٹیکیشن جب وہ حکمی طور پر پلس کی انویسٹیکیشن میں چیزیں سامنے ہیں گی تو اس پر ہم بات کر سکے فیلحال پلس نے جو اس کو کوٹ کیا کہ دو جماعتیں آپس میں لڑی اور اس دوران فائرنگ ہوئی فائرنگ کے نتیجے میں ایک سیاس جہاں بھاگ اور کچھ لوگ زخمی ہوئے تھے پلس انویسٹیگیٹ کرے گے اس کے بعد ہی بتا پائیں گے البتہ جو ابتدائی طبی معاینہ ہوتا ہے لاش کا وہ ہسپتال میں کیا گیا تھا اس کے بعد سے لاش جو ہے ورسہ کے حوالے کی گئے اور انہوں نے جنازہ اور پھر تدفین کر دی گئے دوسری جانب جو اس واقعے کے بعد پولیس اور دیگر کانون آفز کرنے والے ادارے بھی الیٹ ہیں اور یہ تھریڈز بھی موجود ہیں کہ الیکشن کے دوران یا الیکشن والے دن بھی ممکنہ طور پر خدا نہ خواستہ کوئی ہنگا مارائی چھوٹے موٹے واقعات ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں اسی لیے ایک لاکھ سے زائد کی نفری جو ہے وہ شہر میں ڈپلائی کی جائے گی جس میں افسران وائلکار مختلف پولنگ اسٹیشن پر موجود ہوں گے اس کے علاوہ جو ہلکے ہیں جو مختلف علاقے ہیں جہاں پر جیسے آپ نے بات کی سیاسی گہمہ گہمی جلسے جلوس ریلیا سب ہی جاری ہیں اور اس سے قبل ایک محمود آباد کے علاقے میں گرینڈ ڈیموکریٹیک آلائنس کے جلسے کے دوران فائرنگ کا واقعہ ہوا جس میں آپ نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد پولیس کی جانب سے مقدمہ درش کیا گیا اور الیکشن کمیشن نے بھی اس پر نوٹس لیا اس کے بعد سے اب تک خدا رہا خاص طور پر ناخوشگوار واقعہ یہ اس طرح کی ضابط اخلاقی خلاف وردیاں سامنے نہیں آ رہی ہیں ریلیاں جاری ہیں مختلف مکم کچھ ہلکے ایسے جہاں پر ممکنہ طور پر جو سندھ کی روان جو گزشتہ سے جماعت تھی جس نے حکمرانی کی پندرہ سال تک اس کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے کہا یہ جارہا ہے کہ محمود آباد جو کراچی کے صدر سعید غنی ہیں ان کا جو اپنا حل کا ہے اس میں سعید غنی کے اگینس تمام ہی جماعتوں نے اتحاد کیا ہوا ہے کہ سعید غنی صاحب کو اس بار یہاں سے سیٹ ہرانی ہے اس کے علاوہ جو بلدیا پی ایس این اے ٹو فٹی نائن کا علاقہ ہے جہاں سے پہلے حیصل وارڈا پھر قادر مندخیل منتقریب ہوئے تھے وہاں پر بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ٹف ٹائم جو ہے وہ ملے گا اس بار کیونکہ اس بار نون لی کے وہاں پر امیدوار جو ہے وہ گزشتہ الیکشن میں شہباز شریف وہاں سے لڑے تھے جو ہارے تھے لیکن اس بار جو ہے وہ کراچی گئے ہی مقامی لوگ ہیں نون لی کے جو کے ممکنہ طور پر سخت مقابلہ ہو سکتا ہے اچھا آسیم صاحب ایسی بھی کوئی صورتحال ہے ڈسٹرک سینٹرل میں کیا ایسی بھی کوئی صورتحال بنتی دکائی دے رہی ابھی سعید حانی صاحب بھی پریس کانفرنس میں واضح طور پر انہوں نے کہا کہ پارٹی جھنڈے اتارے گئے اور کیمپین کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا رہا دیکھیں میں ایک آپ کو اپنی ذاتی بات بتاؤں کہ ہمیں یہ الیکشن دوزار اٹھارہ کے بعد جو دوزار چوبیس کے الیکشن آ رہے ہیں یہ بڑے یہ ہمارے لیے نئے الیکشن اس لیے بھی ہے کہ ہر علاقے میں ہر سیاسی جماعت کا جھنڈ ہے ہر سیاسی جماعت کا بینر ہے ان کے کارکنان جو ان کے قائدین گھوم رہے کمپین کر رہے ماضی میں جو اگر ہم پندرہ سال دس سال پہلے چلے جائے تو ایسا ہوتا نہیں تھا جس علاقے میں جس کا ہولڈ ہے وہ اسی علاقے میں اسی سرگرمی ہوتی تھی دوسرا دوسرا وہاں پر ایسا بھی تھا کہ وہاں چڑیا ان کی پر نہیں مارتی تھی لیکن اس بار جو ہے وہ تمام ہی جماعتیں کھل کے دوسرے کی جگہ جا کے الیکشن لڑی ہے ڈسٹرک سینٹرل میں ایک ناخشگوار واقعہ ہوا اس کے بعد سے صورتحال سوڑی سی ٹینس ہوئی تھی لیکن اب جو ہماری اطلاعات ہیں وہ نارمل ہو چکی ہیں اور جس طرح سے سعید گلی صاحب کہہ رہے ہیں ممکنہ طور پر ان کو رپورٹ ہوا ہوگا لیکن ہمیں ابھی تک ایسا کوئی رپورٹ نہیں ہوا کہ کسی نے جھنڈے اتارے ہوں یا بقیدہ طور پر چیزیں لڑائی کے بعد کارکنان مشتعل ہوتے ہیں انہوں نے ضرور کی ہوگی جس طریقے سے اب حقیقی ایم کی ایم حقیقی دیکھنے پورے شہر میں کہیں ان کو وہ دکھائی نہیں دی رہی معاصلہ قرنگی کا ایک علاقہ ہے جہاں پر وہ الیکشن وہاں پر ان کے ممیدوار کھڑے لیکن وہ پورے شہر میں اس وقت معاصلہ حقیقی کے باقی ساری جماعتوں کی جو ہے وہ سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے